اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم ذکر کر رہے تھے اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے اور ہم نے آپ کو قرآن و سنت کی روچنی میں پانچ طریقے یا پانچ علاج کہہ لیجیے جو ہم نے بتائے تھے جو اسلام کے اندر غموں کے علاج بتائے گئے آج ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں چھٹی چیز نمبر چھے غموں کے علاج کے تعلق سے چھٹی چیز جو اسلام نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب دنیا میں ہمارے اوپر دکھ آئیں مسئیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں تو ہم موت کو یاد کریں ہم یاد کریں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مسئیبتیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی کیا موت سے بھی بڑی کوئی مسئیبت ہے جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں مرنا تو ایک دن ہے اور جس دن ہم مریں گے یہ تمام پریشانیاں یہ تمام تینشن دوخ تکلیف میں دور ہو جائیں گی یہ تصور انسان کی مسئیبتوں کو ہلکا کرے گا یہ اس کے دوخوں کو ہلکا کرے گا اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیب نے حبان کی روایت ہے موت ایک ایسی چیز ہے انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے انسان بہترین سے بہترین نعمتوں اور لذتوں میں ہو اس کے سامنے جب موت کا تصفور آتا ہے اس کی لذتوں کا مزا ختم ہو جاتا ہے اس کی نعمتوں کا مزا ختم ہو جاتا ہے موت ایسا کڑوا پیالا ہے جو ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن ہم کو پینا ہے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے اکسرو ذکرہا دم اللذات لذتوں کو توڑ دینے والی چیز الموت موت کو یاد کرو فما ذکرہو اہدن فی ذیق جس نے بھی اس کو تنگی کی حالت میں پریشانی کی حالت میں یاد کیا مصیبت کی حالت میں یاد کیا اللہ وساہو علی تو موت نے اس کے اوپر کشادگی لا دی یعنی تنگ دستی کی حالت میں آپ موت کو یاد کریں گے آٹومیٹک آپ کے دل کو سکون ملتا چلا جائے گا آپ کے اوپر آسانی آتی چلے جائے گی وما ذکرہو اہدن وہو فی ساتن اور جو خوشحالی میں کشادگی کے دنوں میں اچھے دنوں میں اس موت کو یاد کرے گا نعمتوں کی حالت میں موت کو یاد کرے گا اللہ ضیقہو علیہ موت اس کے اوپر تنگی لا دے گی یعنی انسان جب نعمتوں کے دولت کے نشے میں مغرور ہو جائے جب دولت کے نشے میں چور ہو جائے تب اس وقت وہ موت کو یاد کرے تو موت کی یاد یا موت کا تصور اس کو غرور سے بچا لے گا اس کا سارا نشہ کافور ہو جائے گا ناظرین کرام یہ ہے موت کی حالناکی اور موت کا اثر اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موت کو یاد کرتے تھے اور اپنے امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ابن ماجہ کی روایت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے براہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی انہوں حدیث کے راویے کہتے کنہ فی جنازتن ہم لوگ ایک جنازے میں تھے اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تھے جب جنازے کو قبر میں اتارا جانے لگا فجلسا علا شفیر القبر اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھ گئے آپ کے صحابہ بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ منظر محسوس کیا موت کو یاد کیا قبر کی تاریخیوں کو یاد کیا اللہ کے نبی رونے لگے اتنا روئے حتی بللس سرہ یہاں تک کہ وہاں کی زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے اسی روتے ہوئی عالم میں فرمایا اے میرے صحابہ اس دن کی تیاری کرو اس قبر کی تم لوگ تیاری کرو انسان قبر کے بارے میں سوچے کبھی کبھی قبرستان ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے بہت ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اسی لئے صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے قبرستان جانے کا حکم دیا ذور القبور موت کو یاد کرنے کے لئے قبرستان جایا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَ قبرستان جانے سے تمہیں آخرت یاد آئے گی اپنا انجام یاد آئے گا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ اللہ کی رسول کے جلیل القدر صاحبی ہیں تیسرے خلیفہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں آپ کی دو دو بیٹیاں آپ کے نکاہ میں آ چکی ہیں عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے حدیث کی کتابیں ان کے بارے میں بتا رہی کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زہر و قطار رونے لگتے تھے ان سے کہا جاتا تھا ہے عثمانِ غنی تذکر الجنة والنار و ماں تب کی جنت کی بات ہوتی ہے جہنم کی بات ہوتی ہے آپ اتنا نئی روتے اتنے آسو آپ کے نئی بہتے لیکن جب آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے اتنا رونے کیوں لگتے ہیں عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جو اس قبر کی منزل کو پار کر گیا فَإِنَّ جَامِنْهُ جَوْ اس سے بچ گیا فَمَا بَعْدَهُ وَإِسَرُ مِنْهُ اس کے بعد کے منزلیں اس کے لئے آسان ہو جائیں گی اور اگر کوئی اس منزل سے نہیں بچ پایا اس کے لئے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہو جائیں گی ناظرین آپ غور کریں عثمانِ غنی اتنے جلیل القدر و رظیم صحابی ہے لیکن قبرستان جاتے ہیں قبر کو دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں ہم پتھر دیروں سے کوئی پوچھے ہم تو قبرستان جا کے بھی موبائلوں سے بات کرتے ہیں ہمارے حسی مزاق میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا پر تو موت کو یاد کرنے سے بھی انسان کے غم حلقے ہوتے ہیں انسان کی تکلیفیں دور ہوتے ہیں نمبر سات ساتوہ علاج جو اسلام نے غموں کا ساتوہ علاج بتایا ہے ساتوہ طریقہ بتایا ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ سکھ ہو یا دکھ ہو پریشانی ہو یا آسانی ہو بیماری ہو یا شفا ہو مالک تو سب چیزوں کا اللہ ہے یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی تقدیر کا ایک حصہ ہے ہمارے اوپر سکھ آتا ہے وہ بھی اسی کی طرف سے آتا ہے وہی ہمیں سکھ آتا فرماتا ہے اور دکھ اور پریشانیاں بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں اسی لئے ہم اپنے مالک سے لو لگائیں اس سے دعائیں کریں وہ ہمارے دکھوں کو دور کرے گا اللہ تبارک پتہ اللہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فا انی قریب تو انہیں بتا دو میرے بندوں میں تم سے قریب ہوں اللہ رب العالمین بندے مومن سے قریب ہے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے رب العالمین کا علم اس کی قدرت ہمہ وقت ایک مومن بندے کے ساتھ ہے رب العالمین کی نسرت اور مدد ہمہ وقت ایک مومن بندے کے ساتھ ہے رب العالمین ہمیشہ اپنے مومن بندے کی مدد کے لئے تیار ہے رب العالمین اپنے عرص پر مستوی ہے لیکن اپنے علم کے اعتبار سے اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی نسرت و تائید کے اعتبار سے ہر مومن سے قریب ہے کہا اے میرے نبی نے جواب دے دو میں قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتاؤں شرط یہ ہے فَلْ يَسْتَجِبُوا لِكَ مَانگو تو مجھ سے مانگو دعا کرو تو مجھ سے کرو وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور میرے اوپر ایمان رکھو اللہ کی ذات پر مکمل ایمان اور مکمل بھروسہ توقل اگر پیدا ہو جائے اور آدمی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یقیناً رب العالمین اپنے بندے مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے ناظرین اکرام مصیبتوں اور تکلیموں نے مالک کی حقیقی سے لو لگائی ہے اپنے رب سے دعائیں کیجئے اور بالخصوص وہ دعائیں مانگئے جو اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہیں جو اللہ کے پیارے نبی اکثر مانگا کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں بڑی جامعیت ہے بڑی گہرائی ہے بڑی معنویت ہے اللہ کے پیارے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی عوض بکا من الحم والحزن والعجز والکسل والبخل وزلعیدین وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے رنج و غم سے ہر قسم کے تکلیف سے بیماری سے مصیبت سے اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے ناکارہ پن سے والکسلی اور کاہلی سے وزلعیدین قرض کے دباؤ سے قرض کے بوش سے وغلبت الرجال اور لوگوں کے غلبہ سے لوگوں کے غلبہ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ اللہ کے پیارے نبی کی یہ عظیم اور جامع دعا ناظرین کرام ہمیشہ اس کو یاد کر لیں اور اس کو آپ مانگا کریں اکثر جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا مانگا کریں ایک اور دعا دیکھئے اللہ کے پیارے نبی کی کتنی جامع دعا ہے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی اے اللہ تم میرے دین کے معاملے کو درست کر دے میرے دین کی اصلاح کر دے جو دین میری بنیاد ہے اور اے اللہ تم دنیا کو بھی میری بہتر بنا دے اس لئے کہ زندگی تو دنیا ہی کے اندر گزارنی ہے اور اے اللہ تم آخرت کو بھی بہتر بنا دے اس لئے کہ لوٹ کر آخرت میں جانا ہے دنیا کو بھی بہتر بنانے کی دعا کی جاری ہے آخرت کو بھی بہتر بنانے کی دعا کی جاری ہے اور سب سے پہلے دین کی اصلاح اور دین کی بہتری کی دعا کی جاری ہے اس کے بعد اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم جعل الحیات زیادتا لی فی قل خیر اے اللہ تم میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ بھلائیوں میں زیادتی پیدا کرنے کا سبب بن جائے میں جتنی زندگی تم مجھے عطا کرے اتنی زیادہ بھلائیاں مجھے نصیب فرما وَجَا لِلْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرْ اور اے اللہ تم موت کو ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے راحت کا سبب بنا دے یہ عظیم اور جامع دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کر دیتا ایک اور دعا دیکھئے ناظرین اکرام جس کو مسند احمد کے اندر امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے کوئی دکھا جائے کوئی تکلیف آ جائے وہ یہ دعا پڑھا کرے اللہم انی عبد کا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں ابن عبد کا تیرے بندے کا بیٹا ہوں ابن عامتی کا تیری بندی کا بیٹا ہوں یعنی میں بھی تیرا بندہ میرا باپ بھی تیرا بندہ میری اما بھی تیری بندی اللہم انی عبد کا ابن عبد کا ابن عامتی کا ناسیتی بیدی کا اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مادن فی حکم کا اے اللہ میرے بارے میں فیصلہ تیرا ہی چلتا ہے تیرے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے اور اے اللہ تو جو فیصلہ بھی میرے بارے میں کرتا ہے وہ ادلو انصاب کے اوپر مبنی ہے تیرے کسی فیصلے میں کوئی ظلم نہیں ہے کوئی زیادتی نہیں ہے اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرا نام ہے سمیت بھی نفسک جو نام تنے خود اپنا لیا ہے جو نام تنے خود اپنا رکھا ہے او علمتہ احدم من خلقک یا وہ نام تنے اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے او انزلتہو فی کتابک یا وہ نام تنے اپنی کتاب میں اتارا ہے او استاثرتہو فی علم الغیب اندک یا اس نام کو تنے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے میں ہر اس نام کے واسطے سے جو نام تیرا ہے چاہے وہ نام تُو نے کسی کو سکھایا ہو چاہے وہ نام تُو نے اپنی کتاب میں اتارا ہو چاہے وہ نام تُو ہی جانتا ہو تیرے پاسل میں غیب میں ہو آئے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی آئے اللہ تُو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے و نور صدری میرے سینے کا نور بنا دے و جلاء حزنی میرے غموں کا علاج بنا دے و زہابہمی میری تکلیفوں کو دور کرنے کا سبب بنا دے کتنی جامع اور بہترین دعا ہے ناظرین اکرام ایک بار میں پھر اس دعا کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن عمتکا ناصیتی بیدکا مازن فی حکمکا عدل فی قضاوکا اسألوکا بکل اسمنہوالک سمیت بہی نفسک او علمتہو احدا من خلقک او انزلتہو فی کتابک او استعثرتہو فی علم الغیب اندک ان تجال القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و زہابہمی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا رب العالمین اس کے تمام غموں کو دور فرما دے گا اس کے ہر غم کا ہر مسئیبتوں کا مدعوہ فرما دے گا صحابے کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی اتنی بہترین اور جامع دعا آپ نے سکھائی ہے کیا ہم اس دعا کو یاد نہ کر لے آپ نے فرمایا کہ بلکل جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد کر لے سیکھ لے سمجھ لے ناظرین کرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ہے یہ دعایں ہم یاد کریں مسئیبتوں کی تکلیفوں کے اندر ہم یہ دعا پڑھا کریں ایک اور دعا اللہ کے نبی مسئیبتوں کی اوقات میں پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكریم یہ عظیم دعا یہ عظیم کلمہ اللہ کے پیارے نبی مسئیبتوں کی اوقات میں پڑھا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود برحق نہیں وہ عظیم ہے وہ حلیم ہے وہ بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عرش کریم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائک نیزمین و آسمان کا رب ہے اور عظیم عرش کا وہ رب ہے یہ عظیم دعا اللہ کے پیارے نبی مسئیبتوں کے عقاد میں پڑھا کرتے مسلم شریف کے اندر ایک اور دعا اللہ کے پیارے نبی سے ثابت ہے مسئیبتوں کے عقاد میں وہ بھی ہم اپنے غموں میں اپنی مسئیبتوں میں پڑھا کریں اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم رحمتکا رجو فلا تکلنی الانفسی ترفتائین آئی اللہ تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں تم میرے نفس کی طرف ذرہ برابر پلک جھپکنے بھر کے لئے بھی نہ لوٹا پلا تکلنی الانفسی ترفتائین اسلح لی شانی کلہ آئی اللہ میرے تمام معاملات کو تو صحیح کر دے درست کر دے ناظرین کرام یہ ہے اسلام کے اندر غموں کا ساتمہ علاج کہ ہم رب العالمین سے لو لگائیں مسئیبتوں کے سرسرے میں اس سے رجوع کریں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور وہ دعائیں ہم پڑھا کریں نمبر آٹھ غموں کا آٹھوہ علاج جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے جو قرآن و حدیث کے اندرہ میں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنے مالک کے اوپر توقل کریں اعتماد کریں ہم یہ بھروسہ رکھیں کہ جب ہم اس کے دین پر چل رہے ہیں اس کی راہوں پر چل رہے ہیں رب العالمین کے اوپر مکمل توقل اور اعتماد رکھیں یقیناً وہ ہمارے دکھوں کو دور کرے گا وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لئے کافی ہے ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کریں ناظرینِ کرام ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے نمرود کے حکم سے کتنی بڑی آگ تیار کی گئی کتنی خطرناک آگ تیار کی گئی اب نئی پیشانی پر کوئی شکر نہیں سکون ہے وقار ہے کیا کون سی ایسی چیز ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو سختی کے شدت کے اس عالم میں بھی سکون بخشا ہے ناظرین وہ اللہ کی ذات پر مکمل توقل اور بھروسہ ہے اعتماد رب العالمین کی ذات پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جار ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جار آتا ان کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے اللہ میرے لیے کافی و بہترین کارساز بہترین مدد کرنے والا ہے رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ یہ انسان کو مسئبتوں میں بکھرنے نہیں دیتا تکلیفوں میں گموں میں انسان کو سکون اتا فرماتا ہے یاد کیجئے ناظرین کرام حجرت کا سفر اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سور میں تین دن تک آرام فرمائے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب دشمن تلاش کرتے کرتے بلکل غار سور کے قریب پہنچ جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر ذرا سبی وہ نیچے دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے ہمیں دیکھ لیا جائے گا لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر کیسا یقین ہے کیسا انتماد ہے کیسا بھروسہ ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کیا ہم صرف دو ہیں یہاں پر نہیں نہیں ہم دونوں کے ساتھ تیسرا بھی ہے اللہ رب العالمین کی مدد اس کی نسرت اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے اللہ رب العالمین ہر وقت ہمارے ساتھ ہے ہماری مدد کر رہا ہے ہماری تائید کر رہا ہے رب العالمین کا سپورٹ ہمیں حاصل ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ یہ غم کا بہت بڑا علاج ہے یہ دکھوں کا بہت بڑا نوارل ہے یہ تکلیفوں سے انسان کو نجات دینے والی چیزیں ناظرین اکرام ہمیشہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین رکھیں نمبر نو اسلام میں غموں کا جو نوہ علاج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسرت سے درود پڑھا جائے جی ہاں ناظرین اکرام اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھنے سے بھی بہت ساری مسئیبتیں ہماری دور ہو جاتے ہیں آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں ترمیزی کتاب اسے فتل قیامہ کی روایت ہے حضرت عبی ابن کعب حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے دو تہائی حصے گزر جاتے تھے رات کا زیادہ تر حصہ گزر جاتا تھا اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے اور آواز دیتے تھے تتبعہ را دیفا اور قیامت کے پیچھے پیچھے بھی ایک چیز آ رہی ہے یعنی موت آنے والی ہے موت آگئی تو سمجھو قیامت اب بالکل قریب ہے جا الموت بما فیہی اے میری امت کے لوگوں موت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ تمہارے اوپر آ چکی ہے موت آنے والی ہے جا الموت بما فیہی موت اپنی تمام ہولناکیوں سمیت آ چکی ہے حضرت عبی ابن کعب نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی اے اللہ کے نبی میں کسرت سے آپ کے اوپر درود پڑھا کرتا ہوں مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں اے اللہ کے نبی جب میں دعا کروں جب میں اپنے وظیفے کے لئے اپنی دعا کے لئے بیٹھا کروں تو اپنی دعا کا اپنے وظیفے کا کتنا حصہ میں آپ کے اوپر درود کے لئے وقف کر دوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما شئیتہ جتنی تمہاری مرضی ہو حضرت عبی ابن کعب کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا میں اپنے وظیفے کا اپنی دعا کا ایک بٹا چار حصہ چوتہ حصہ آپ کے اوپر درود کے لئے میں وقف کر دوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما شئیتہ تمہاری مرضی فَإِن زِتَّا اگر تم اور زیادہ میرے اوپر درود پڑھو گے فَهُوَ خَيْرُن لَقَا تو اور بہتر ہے حضرت عبی ابن کعب کہتے اے اللہ کے پیارے نبی اگر ایسی بات ہے تو میں آدھا اپنے وظیفے کا آدھا حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لئے خاص کر دیتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئیتہ تمہاری مرضی فَإِن زِتَّا اگر اس سے بھی زیادہ تم پڑھو تو بڑا اچھا ہے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر ایسا معاملہ ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنی دعا کے اپنے وظیفے کے تین حصے کر دیتا ہوں اور دو حصے میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لئے خاص کر دیتا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما شئیتہ اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہو تو اور تمہارے لئے بہتر ہے حضرت عبی ابن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے اجعل اللہ کا سلاتی کل لہا میں جتنی دیر اپنے وظیفے میں بیٹھتا ہوں میں پورا کا پورا ٹائم آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ایزن تکفا ہمک ویغفر زمبو کا اے میرے صحابی اے عبی ابن کعب اگر تم ایسا کرو گے یعنی تم اپنی دعا کا مکمل اپنے وظیفے کا مکمل حصہ میرے لئے خاص کر دو گے میرے اوپر درود کے لئے خاص کر دو گے تو سن لو اس سے تمہارے تمام تکلیفے تمام رنج و غمدور ہو جائیں گے اور تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ناظرین کرام آپ غور کریں کہ اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کسرس سے درود و سلام پڑھنے سے انسان کے اوپر تکلیفے اور مصیبتیں آنا بند ہو جاتی ہے رب العالمین نے غموں کا بڑا آسان علاج بتایا ہے اور ایک مسلمان اپنے رسول سے جو محبت کرتا ہے جو محبت ہر مومن کے دل میں اس محبت کا تقاضی بھی یہ ہے کہ انسان کسرس سے اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھے بندگی میں بہت ساری خیر و برکتیں آتی ہیں نمبر دس اسلام کے اندر غموں کا جو دسویں علاج بتایا گیا ہے محترم ناظرین وہ یہ ہے کہ انسان تینشن نہ پالے نہ تو اپنے فیوچر کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو اور نہ ہی اپنے ماضی کو لے کر بہت زیادہ حلکان ہو انسان بھلائی کا طلبگار بنے بھلائی کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے ناکارہ نہ بنے آجز نہ بنے تینشن نہ پالے ایک حدیث پاک دیکھئے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب القدر کے اندر جہاں تقدیر کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث لائے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے المومن القوی خیر و احبو الاللہ من المومن الضعیف ایک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے کیا مطلب یعنی ایک مومن کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے طاقتور بنے جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنے علم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنے اور سب سے بڑے ایمان کے اعتبار سے طاقتور بنے جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا رب العالمین کو اتنا زیادہ محبوب ہے اللہ کے پیارے نبی فرمارے ایک کمزور مومن بھی جو ہے اپنی جگہ اس کا بھی اللہ کے درجہ ایک مقام ہے لیکن طاقتور اگر انسان بنے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے طاقتور بنائے یہ زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے احرس علا ما ینفعو کا سنو اے میرے صحابہ جس چیز میں تمہارا فائدہ ہو جو دین کے اعتبار سے جو دنیا کے اعتبار سے تمہارے لئے مفید ہو نفع بخشو بہتر ہو اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کی طلب پیدا کرو احرس علا ما ینفعو کا نفع پہنچانے والی فائدہ پہنچانے والی چیز کے پیچھے پڑو وَلَا تَعْجُز آجِز نہ بنو ناکارہ نہ بنو کَاهِل نہ بنو بیکار نہ بنو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ اور جب بھی کوئی کام کرنے کے لئے نکلو تو اللہ تبارک پہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اللہ تبارک پہ تعالیٰ سے سہارہ طلب کرو فَإِنْ أَسَابَكَ شَيْئُنْ اگر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے کوئی مسئیبت آ جائے کوئی تمہاری مرضی اور منشاہ کی خلاف کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ مت کہو زندگی میں اگر مگر کی گنجائش نہ کرو رکھو پشتانے والا معاملہ اپنے ساتھ مت رکھو جو ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر پر ہو رہا ہے اپنی طرف سے بہتر کی کوشش کرو اگر کچھ غلط ہو جائے تو یہ مت کہو اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جائے کیوں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے انسان جہاں سے اگر مگر شروع کرتا ہے وہی سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور شیطان اس کے ایمان کو کمزور کرنے لگ جاتا ہے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگتا ہے ناظرینِ کرام یہ حدیثِ پاک بڑے عجیب و غریب انداز میں ایک بہت عظیم رہنمائی ہماری کر رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتر چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کریں اللہ تبارک پتالہ سے مدد کریں ناکارہ نہ بنے آجز نہ بنے اور سب سے بڑھ کے کہ ہم تقدیر پر شک نہ کریں تقدیر پر شک کا راستہ یہ ہمارے ایمان کے لئے خطرہ ہے ناظرینِ کرام اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے ہمارے یہ ٹاپیک ابھی چلے گا ابھی یہ گفتگو انشاءاللہ مزید اگلے اپیسوڈ میں بھی چلے گی آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ورحمت اللہ وبرکاتہ